حضرت سیدنا ابو حسین بن شمون رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے احمد بن سلمان علی رحمت اللہ الحنان نے بتایا ایک مرتبہ میں بہت زیادہ محتاج ہو گیا تو حضرت سیدنا ابراہیم حیربی رحمت اللہ تعالی کے پاس اپنی کیفیت بیان کرنے چلا گیا انہوں نے مجھے فرمایا اس معاملے میں تیرا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اللہ عز و جل غیب سے مدد فرمانے والا ہے ایک مرتبہ میں بھی اتنا محتاج ہو گیا تھا کہ نوبت فاقو تک پہنچ گئی تھی میری زوجہ نے مجھے کہا ہم دونوں تو صبر کر لیں گے ہمارے ان بچوں کا کیا بنے گا اپنی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہی لے آؤ تاکہ اسے بیچ کر یا گروی رکھ کر ہم بچوں کی کھانے کا بندوبست کر لیں مجھے اپنی دینی کتابوں سے بہت زیادہ محبت تھی اس لئے میں نے کہا ان بچوں کے لئے کوئی چیز ادھال لے لو اور مجھے آج کے دن کی اور رات کی محلت دے دو میرے گھر کی دہلیس پر ایک کمرہ تھا جس میں میری کتابیں بھی تھی میں وہی بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ اور تحریری کام کیا کرتا تھا اس رات بھی میں اسی کمرے میں تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں نے پوچھا کون ہے اس نے کہا میں تمہارا پڑوسی ہوں میں نے کہا اندر آجاؤ اس نے کہا پھر چراغ بجاؤ تب میں داخل ہوں گا میں نے چراغ میں برطن اوندھا کر دیا اور کہا آجاؤ اور وہ اندر آیا اور میرے پاس کوئی چیز چھوڑ کر چلا گیا میں نے چراغ سے برطن ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت ایک قیمتی رمال ہے جس میں مختلف قسم کے کھانے اور پاسو درم ہیں میں نے اپنے بیوی کو بلائیا اور کہا بچوں کو جگہ ہو تاکہ وہ کھانا کھالیں دوسری درم پر جتنا کرز تھا وہ انہی درم سے ادا کر دیا پھر خوراستان سے حاجیوں کے کافلوں کی آمد کا وقت آ گیا اگلی رات میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ساربان سازو سامان سے لدے دو اونٹ لیا رہا ہے اور وہ ابراہیم حربی کے گھر کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہاں تک کہ وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے کہا میں ہی ابراہیم حربی ہوں چنانچہ اس شخص نے اونٹوں سے سامان اتارا اور کہنے لگا یہ دو اونٹ خوراستان کے ایک شخص نے آپ کے لیے بھیجے ہیں میں نے پوچھا وہ نیک شخص کون ہے کہنے لگا اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں اس کے متعلق کسی کو نہ بتاؤں لہٰذا میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین کو اپنی دینی کتابوں سے کتنی محبت تھی اللہ عز و جل ہمیں بھی دینی کتابوں سے محبت عطا فرمائے آمین